معروف سماجی کارکون ایڈوکیٹ سید واجد کو ایم آئی ایم یوت کا ناندر زلہ صدر نامزد کر دیا گیا ہے بیرسٹر اسود دین عویسی کی ہدایت پر مجلس کے ناندر زلہ صدر فیروز لالا نے ایم آئی ایم کے سینئر لیڈر ایڈوکیٹ سید واجد کو ایم آئی ایم یوت زلہ صدر کا عہدہ دیا ہے اس زمن میں مجلس کے زلہ دفتر پر ایک تقریب منقض کی گئی تقریب میں ایڈوکیٹ سید واجد سینکڑوں مجلسی کارکنان کے ساتھ پارٹی آفیس پر پہنچے اس موقع پر ایڈوکیٹ مشتاق محمد شاہد سید مجیب تاہر پھلاری اتھر سنار محمد شکیل اور محمد نجیب الدین کے علاوہ سینکڑوں مجلسی کارکنان موجود تھے اہدہ دیے جانے پر ایڈوکیٹ سید واجد نے مجلس کے عالی قائدین کا شکریہ دا کیا اور مجلس میں نوجوانوں کو جوڑنے کا عظم ظاہر کیا آج جو مجھے زلہ دکش کا اپد دیا گیا اس کے لیے میں سب سے پہلے شکریہ دا میرا اللہ کا کروں گا اس کے بعد جو ذمہ داری مجھ پہ حسد الدین عویسی صاحب اور فیروز لالہ کے طرف سے دی گئی ناندر زلے کے لیے جو یوہ زلہ دکش ہے تو اس میں پورے ناندر کے زلہ کے یوہ لوگوں کو جوڑنے کی کوشش کروں گا اور پارٹی کو ایک دم مضبوط بنانے کی کوشش کروں گا اور تہہ دل سے اس میں پارٹی کے پڑ چڑھ کے کام کرنے کی کوشش کروں گا